بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدین کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فضیلت عطا کی ہے اور یہ دن مسلمانوں کے لیے مبارک دن ہے یاد رہے کہ دن اسلام میں جمعہ المبارک کو ایک خاص عظمت و اہمیت اور فضیلت حاصل ہے جمعہ کا دن انتہائی عظیم و شان پرسعادت مقدس اور بابر کا دن ہے حضور ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو ایک کا دن اور تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے جمعہ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا اور اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم و شان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان پانچ کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اشاد ہے کہ اگر جمعہ کے دن کوئی بھی مسلمان ان کاموں کو کر لیتا ہے تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں وہ پانچ کام کون سے ہیں اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ناظرین قرآن و حدیث کی روح سے جمعت المبارک ایک انتہائی مقدس اور مبارک دن ہے اس کی عظمت فضیلت شان اور مرتبے کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کے نام سے ایک مستقل صورت صورت الجمع موجود ہے جمعت المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے یہ گناہگاروں کی بخشش کا دن ہے نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دن ہے روزِ میشر کی یاد دھیانی کا دن ہے جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو وہ یوم شہود ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی پیش کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا بے شک اللہ نے زمین کے لیے انبیئی قرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے پس اللہ کا ہر نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے باریوائے سنن اب نے ماجہا دوستو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی درود و سلام پڑھا جائے اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ خداوندی اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے اور اسے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں مگر بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے پر خصوصی انعیات کا دروازہ کھولا جاتا ہے اس لیے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن درود شریف کسرت سے پڑھنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بارگاہ خداوندی سے زیادہ برقات اور نیکیاں حاصل کر سکیں دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پانچ کام کون سے ہیں کہ جن کو جمعہ کے دن خاص طور پر کرنے کی تاقید ملتی ہے اور گناہ معافی کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد ہے دوستو جمعہ کو جس کام کی سب سے زیادہ تاقید ہے وہ ہے بدن کی صفائی یعنی غسل کرنا ناخن تراشنا بال تراشنا وغیرہ دوسرے کام جس کی تاقید ملتی ہے وہ ہے صاف شفاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو کا استعمال کرنا تیسرا کام مسجد وقت پر جانا جتنا جلد مسجد میں جائے گا تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ جر ہے چوتھا کام خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا مسجد میں خاموشی سے بیٹھنا اور پانچوں کام ہے نماز جمعہ کو ادا کرنا ناظرین جو کوئی یہ کام کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سات دنوں اور بعض روایات کے مطابق دس دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور تین دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں باروایت صحیح مسلم اور یاد رہے کہ نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس شخص کے لیے عجر و ثواب بھی ہے جیسا کہ حضرت عوز بن عوز سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں آئے اور پیدل چل کر آئے یعنی کسی گاڑی پر نہ آئے اور امام کے قریب بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور اس دوران کوئی بیکار بات نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے عمل یعنی ایک سال کی عبادت کا عجر و ثواب ہے باروایت جامع ترمیزی ناظرین یہ تھے وہ کام جن کی احادیث میں تعقید ملتی ہے آئیے اب آپ کو نماز جمعہ کے چند مزید فضائل بھی بتاتے ہیں یاد رہے کہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں اتنا پہلے جانا کہ پہلی صف میں اور امام کے قریب جگہ ملیں بہت ہی عجر و ثواب کا کام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص جمعہ کے دن جنابت کا غسل کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ کا صدقہ کیا اور جو شخص دوسری ساتھ میں گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کا صدقہ کیا اور جو شخص تیسری ساتھ میں گیا گویا اس نے راہِ خدا میں سینگ والے مینڈے کا صدقہ کیا اور جو شخص چوتھی ساتھ میں گیا گویا اس نے ایک مرگی کا صدقہ کیا اور جو شخص پانچویں ساتھ میں گیا گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا پھر جب امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں باریوائیت صحیح بخاری ناظرین ان آدیث مبارکہ سے جمعت المبادی کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا ہے لہٰذا اس کی عظمت و شان و شوقت کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کے عبادت و بندگی میں بسر کرنا چاہئے حضرت تاریخ بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر مسلمان پر نماز جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے سوائے چار افراد کے غلام، عورت، بچہ اور مریض پر نماز جمعہ فرض نہیں باریوایت ابو دعون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرما رہے تھے لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے باریوایت صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تین لگاتار جمعہ بغیر عذر شرعی ترق کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے ناظرین یاد رہے کہ جمعہ کے دن زہر کے وقت میں نماز زہر کی بجائے جمعہ کی نماز عطا کی جاتی ہے جس کی قرآن مجید میں بڑی تعقید کی گئی ہے نماز جمعہ پڑھنا فرض قطعی ہے اس کی فرضیت قطع اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجمعہ امت سے ثابت ہے اس کی فرضیت کا انکار قفر ہے اور اسی جمعہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن آزان دی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی نماز جمعہ کی طرف چل دیاؤ اور ہر قسم کی خرید و فروخت فوراں جھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو بہاوالا سورة الجمعہ آیت نمبر نو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہیں کہ آپ ہمارے شینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا احسار کمیٹس میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمیٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمیٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناصرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین آمین